میرا سوال یہ ہے کہ جیسے ہم وضو کر کے نماز پڑھنے کے لئے جا رہے ہیں اور کوئی ڈاغ چھو جاتا ہے ہمارے کپڑے میں تو کیا وضو ٹوٹ جائے گا یا اور کپڑے کیا ناپا ہو جائیں گے نہیں صحیح قول کے مطابق آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا وضو کو توڑ دینے والی چیزوں میں سے کسی ڈاغ کا چھو جانا نہیں ہے صحیح قول کے مطابق مطلب جب تک اس کا سلائیوہ نہیں لگے تب تک ناپاک نہیں ہوگا کپڑا یا پھر تب بھی ہو جاتا ہے یہ پوچھنے جی شیخ جی میں سمجھ رہا ہوں شیخ دیکھیں تھوڑی سی تفصیل سمجھئے اس مسئلے میں وضو ایک الگ مسئلہ ہے اور نجاست یا جس کو ہم اردو میں گندگی بولتے ہیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے مان لیجئے اس مسئلے کو تھوڑا تھوڑی دیر کے لیے چند سکن کے لیے اس مسئلے کو یہیں چھوڑیے ہم دوسرے مسئلے سے مثال سے سمجھتے ہیں جیسے کوئی انسان وضو بنایا ہوا ہے بچے کا پیخانہ اس کے اوپر لگ گیا کیا اس کا وضو ٹوٹ گیا نہیں اس کا وضو نہیں ٹوٹا ہے وہ پیخانہ جو بچے کا لگ گیا ہے اس کو دھو لینا ہے بس کیونکہ نجاست لگی ہے نجاست کی حالت میں وہ نماز نہیں پڑھ سکتا اب اس نجاست کو صرف دھو لینا ہے وضو جو پہلے وہ بنایا ہوا تھا اس کا وضو باقی ہے اب آپ کتے والے مسئلے پہ آئیے کہ اگر کوئی انسان وضو بنایا ہوا ہے اور کتے کا لعاب کتے کا لعاب یا اس کا تھوک گیس کو کہتے ہیں آپ کے کپڑے پر لگ گیا اب آپ کو کیا کرنا ہے کیا آپ کو وضو بنانا ہے یا اس کو دھونا ہے صرف وہ جو لعاب لگا ہے اس کو صرف دھونا ہے کیونکہ وہ نجاست ہے اس نجاست کو زائل کر دینا ہے باقی آپ نے جو وضو بنایا ہوا ہے وہ وضو آپ کا باقی ہے یہ لعاب کا مسئلہ ہے کتے کا جو جسم ہے صحیح قول کے مطابق اس کے جسم کے نجاست ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہے جیسے اس کا بال وغیرہ ہے تو اس سے ٹچ ہونے پر نجاست نہیں ہوگا آپ کا بدن اس کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے لعاب لگتا ہے تو اس سے نجاست ہوگا